تلنگانہ کی وزیر اخیتی بہبود کوپولا ایشور نے آج ہفتے کو شہر حیدرباد کے فتح مدان ال بی سٹیڈیم میں مسلمانوں کرشنوں اور دیگر اخلیتوں میں ایک لاکھ روپے کے مالی امداد کے چیکس کی تقسیم کے پروگرام کا افتتا کیا اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی شہر حیدرباد کے بی آر ایس اور مجلس پارٹی کے حراقین اسیملی و کاؤنسل عوامی نمائندے متعلقہ محکموں کے عددار استفادہ کننگان اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس دوران وزیر کوپولا ایشور نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی خیادت میں فلاحی اسکیمات تمام برادریوں کو برابری کے ساتھ فرہام کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر حیدرباد شہر کے ساتھ ساتھ ریاست بھر میں نو سالوں کے دوران بغیر کسی فساد و خلل کے جمہوری حکمرانی فرہام کر رہے ہیں اس تقریب میں جلسے کی صدارت صدر نشین اقلیتی مالیتی کورپوریشن محمد امتیاز اصحاف نے کی چار سال تک سیکرنٹی مینوری بیل فیر رہا میرے منسٹر آنیبل چیف منسٹر کے سی آر صاحب والا ہمارے مینوری بیل فیر کے منسٹر تھے اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنے پروپوزل رکھے جتنے سکیمات حکومت کے سامنے رکھی ہیں سی ایم صاحب نے ایک بھی فائل کو نمنظور نہیں کیا ہر فائل کو سی ایم صاحب منظور کیے میں ان کا بہت شکر گزار رہا اور جو سکیمات کو روبعمل لانے کا مجھے بہفہ ملا اس میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پوست میٹرک سکولرشپ ریمپسپنٹ افٹوشن فی کے پہلے سے تھے پری میٹرک سکولرشپ چیف منسٹرز اوورسیس سکولرشپ جس میں ایک ایک بچے کو بیس بیس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اور آج تک تلیمیان حکومت کی طرف سے دو ہزار ہا کے جو ہے ہمارے کیسی حسا کو دعا دے جائے میں آپ اس سب یہی کہنا چاہتا ہوں مینورٹی فائنانس کارپریشن سے اور بھی جو ہے سرینگ مشینز بھی جو ہے جو خواتین جو مسلمان خواتین جو ہے اپنے گھر میں بائٹ کر کچھ سٹیجنگ کر کے جو ہے گزارا کرنا چاہتی ویسے لیے سب بھی لیے حکومت بھی جو ہے سرینگ مشینز بھی دے رہی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت ہی جل جو ہے ایک پرچیس ہزار سرینگ مشینز مسلم خواتین کے لیے حکومت کے سیاست آپ کے طرح سے دیا جا رہا ہے اس کو جو ہے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ کے لئے ہم جو مستائم لوگ ہیں جو حق دار ہیں ان تک ہم پہنچ سکے ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا جو ہے یہ جو مجھے بھوخہ دیا گیا ہے آپ کو آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ شکریہ پتہ حافظ جائے تلے گانا جائے کیسیا کبھی ہماری جو پچاس سال کی اپناسی جو کمران جو کانگریس پارٹی جو ٹیڈی کی پارٹی دے چکی تھی ان کو باہر لانے کے لیے کیسیا صاحب پہ پنچہ سے بیس سال آپ کو بھوخہ دینا چاہیے آج پر ہندوستان میں اگر ہم کا حفاظت سے محبوظ ہیں آج پر ہندوستان میں اگر مینر اڈیس سر اٹھا کے چل سکتا ہے وہ ہے کیسیا صاحب کی صدارت تلے گانا میں ہم تلے گانا میں ہم حق سے بول سکتے ہیں کہ ہم وہی حمد سے گزار سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری عیاست میں آج مینر اڈیس کے ساتھ کیا چل رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج حکمران آج جو ہمارے لیے بول کے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ارے بھائی صاحب پچاس سے ساتھ سال کا دور میں آپ کچھ نہیں کر سکے جو حکومت کام کر رہی ہے آپ اس کو دیکھے والی ہیں میں بھی کرو گا یہ میں بھی کرو گا چلے والا نہیں ہے آپ بلکل خواب میں رہی ہے حکومت کے سیاہ صاحب کی انشاءاللہ انشاءاللہ اور پندرہ سے بیس سال آپ کے خدمت کے لیے آپ اپنے اوٹوں سے تو خدمت کر کے جو حکومت کو لائیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو آج تیمبری جیسے ادارے ہیں اگر کسی اور کو اگر ہم کچھ دماغ میں لائیں گے تیمبری جیسے دارے سب میں پہلے بند کر دیں گے لوگ کیونکہ ان کے پاس وہ دم نہیں ہے تیمبری جیسے ادارے کھولنے کے لیے آج حکومت تیلنگانہ دو سو چاہت تیمبری سکول آپ لوگی لائیں گے پھرے تیلنگانہ میں اگر مسلیم بچیاں کہیں پڑ رہے ہیں سب میں زیادہ تو وہ تیلنگانہ میں ساتھ ہزار مسلیم بچیاں تیلنگانہ میں حکومت کیسیہ سابقیل صدارت محر پڑ رہے ہیں یہ سب میں بڑی بات ہے پچھلے کمرانے نہیں کیا یہ کام تو میں آپ کو پھر ایک بار بتانا چاہتا ہوں یہ پہلے مارے لکھا ہے یہ پہلے ہر سٹیج میں ہم نے سکیم کو دسمبر میں شروع کیا تھا کہ میں جن لوگوں کو جو نہیں آئے وہ ناراض نہ ہوئے آپ کے پاس سیکنڈ لیسٹ تھرڈ لیسٹ پورٹ لیسٹ بھی آپ کو آنے والی ہے رفتہ رفتہ اس کو جو سیلیکشن کرتے جائیں گے یہ کی ساتھ تیس چالیس سزار سیلیکشن کرنا بہت مشکل ہے تو میں آپ کو پھر ایک بار آجابان اپیل کرتا ہوں حکومت کے طرف سے جو آپ کو انداز کی جا رہی ہے اس کو صحیح استعمال کریں اور جو ہے حکومت کے سیاست آپ کی صدارت میں آج میں کہنا چاہتا ہوں اگبرد نویسی صاحب کو اور خاص کاسو دی نویس صاحب کو کہ آپ نے جو انشاءاللہ پہلہ وہ ہماری پانٹی نے کہا کہ آپ یتیم خانے کے لئے کانیسی غربہ کے لئے جگہ دیجئے تو تین ہزار پاس سو گھر زمین دینے والی کوئی اور نہیں ہے وہ تلنگانہ حکومت ہے اس کے بعد میں وہ جیسے ہی زمین ملی اس کے بعد اگبر صاحب نے کہا ایک شاندار عمارت بننی چاہیے اس عمارت کے لئے اگبر صاحب خود پر صلو اپنے آرکیٹیکس سے ڈیزائن بنا کے وہ ڈیزائن حکومت کو پیش کیا اور حکومت کو بھی اللہ کے فضل اکرم سے کافی فضل صاحب کے لئے بھی وہاں پہ بھی ایک اچھے سے بنانے کے لئے وہ بھی بیس کروڑ روپے سنکشن کیا گیا اور نیزامیہ جو ہمارا نیزامیہ جامع نیزامیہ ہے اس میں ایک آرڈیٹوریوم کے لئے سی ایم صاحب کو ڈیریک جامع نیزامیہ کو انوائٹ کیا گیا اور وہ آرڈیٹوریوم بھی الحمدللہ کافی اچھی طریقے سے بنا ہے اس کے بعد جامع نیزامیہ کی جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی کو نیزامیہ کر رہے تھے اس کے لئے بھی اکبر صاحب نے نمائندگی کی ہے اور اللہ کا کرم ہے آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملی سے کہ حضر المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے ہے جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے مسجد کے امام اور معظم کے لئے چونکہ ہر ایک کو کچھ نہ چونکہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں دوں گا کہ ملی سے امام کی طنقہ ہوتی ہے ہرگز نہیں ہوتی ہے ہدیہ ہوتا ہے ہم نے حکومت سے نمائندگی کر کے امام اور معظم کے لئے بھی حکومت کو نمائندگی کی ہے آج پانچ ہزار روپے مہانہ اگر کوئی امام اور معظم کو ملتا ہے تو امیلی سے تحاریٰ مسلمین کی نمائندگی کی طرف سے ملتا ہے اسمبلی سیشن کے اندر اکبر صاحب نے کہا دس ہزار کو دیئے اور دس ہزار اپلیکیشن ہزار اپلیکیشن پینڈی ہے اچھا رہے گا اس کے اوپر بھی حکومت سنجید ہی سے سوچا اور کہا کہ بہت جلدی اس کے لئے بھی ہم بورہ بر کوشش کریں گے اس اداروں میں چلاتے ہیں اس میں ہم نے نمائندگی کری تو اون یور کار اسکیم اعلان ہوا اون یور کار اسکیم کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کی طرف سے یہ عادل آباد رکنے اسمبلی جھوگو رمنا نے شہر مستقر کے ٹی ٹی ڈی سی سینٹر میں محکم اقلیتی بہبود کے زیر اعتماع منقضہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اقلیتوں کو ریاستی حکومت کی جانب سے سو فیصد سبسیڈی پر ایک لاکھ روپے پر مشتمل امداد کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر منصفل وائز چیرمن زہیر رمضانی زہیر آخییتی بہبود آفیسر جی کرشنا وینی بی ریس پارٹی کاؤنسلر کوپشن ممبر پارٹی خائدین استفارہ کنینگان اور دیگر نے شرکت کی ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses BBA BCom computer applications BCom general BSE nutrition BSE BZC separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well-equipped laboratories library and seminar hall activity based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہریام ہدایہ degree college opposite Chhoti masjid Muradnagar Mehandi Patnam Hyderabad